ہیلو سٹوڈنٹس آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسی لیجر اکاؤنٹ کے کنٹینویشن میں ہیں کہ لیجر اکاؤنٹ ایز اہول جو ہے اس میں کلیکشن آف انڈویجوال اکاؤنٹس ہے تو اس لیجر اکاؤنٹس کے سبسیڈری بکس ہوتے ہیں سبسیڈری لیجرز ہوتے ہیں اس طرح نمبر ون جو ہے کیش بک ہوتا ہے کیش بک چیک انڈ اکاؤنٹ پیبلز کا بک ہوتا ہے اور ترڈ جو ہے وہ پرچیز بک اب جتنی بھی کیش ٹانزیکشن ہوتی ہے کیش ریسیٹ اور کیش پیمنٹ وہ کیش بک میں ریکارڈ کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سیکنڈ آتی ہے وہ ہے اکاؤنٹ پیبل اکاؤنٹ پیبل میں جتنی بھی لائیبیلیٹی ریلیٹڈ یا کریڈٹ ریلیٹڈ جو ٹانزیکشن ہوتی ہے وہ اکاؤنٹ پیبل اس میں بک میں ریکارڈ ہوتی ہے اسی طرح پرچیز بک جتنے بھی کریڈٹ پرچیزز ہوتی ہے وہ پرچیز بک میں ریکارڈ کی جاتی ہے یہ جو لکھا ہے لیجر کے اوپر all subsidiary books combined make up the ledger یعنی لیجر جو ہے as a individual level پہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ subsidiary books combine مل کر ایک جو ہے لیجر کو لیگر کی شکل اختیار کرتی ہے اب دیکھا جائے کہ اس کی ضرورت کیا ہے subsidiary books کی liability accounts کا ایک example لیتے ہیں دیکھیں liability accounts for example ایک فرم کے سینکڑو یعنی more than two three accounts جو ہے ان کے ہوتے ہیں لیجر accounts تو in that case وہ جو ہے ان separate جو creditors ہیں ان کے لیے الگ الگ account maintain کرتے ہیں for example three creditors ہیں ایک creditors ہر creditors کے الگ الگ balances ہیں ان balances کو sum آپ کر کے اسی account payable books سے amount جو ہے یا balance shift کر کے man ledger میں لکھتے ہیں کہ man ledger میں ہمارے پاس جو account payable ہے اس کی figure ہے 50,000 dollars تو 50,000 dollars کی پھر اگر break up چاہیے ہوتی ہے کہ یہ کن کن creditors کی ہے تو وہ reverse جا کے واپس account payable ledger account میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں creditor A, creditor B, creditor C ہر ایک کی کتنی کتنی amount وہ liable ہے جن کو pay کرنی ہے اسی طرح journals بھی special journals ہوتے ہیں selling کے لیے الگ اور buying کے لیے الگ جو سب سے پہلے ہے وہ sales book جتنے بھی services firm provide کرتی ہے اور on account ہوتی ہے یعنی اس کے against cash receipt نہیں ہوتی on the spot تو on credit ہوتی ہے on credit کے لیے جو sales ہوتی ہے credit sale کے لیے sales book maintain کی جاتی ہے اور اگر services یا sales جو ہے وہ cash میں provide کر رہی ہے تو اس میں پھر اس کو record کے جاتی ہے cash book میں similarly buying کے لیے دیکھا جائے اگر purchases on account ہے on credit ہے تو اس کے لیے purchase book بنائی جاتی ہے maintain کی جاتی ہے اور اسی میں record کی جاتی ہے اور اسی طرح جو payment کی جاتی ہے cash payment for purchases تو اس کے لیے اس کی transaction کہاں پہ ہوتی ہے cash book میں ہوتی ہے تو دوبارہ اگر repeat کرتے چلیں تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ جو لیجر ہے وہ مختلف جو subsidiary books ہے وہ combine مل کر ایک لیجر account بناتی ہے اور لیجر account جو ہے اس میں main figures جو main account ہے اس کا balance لکھا ہوتا ہے پھر اگر اس کا break up چاہیے ہوتا ہے تو پیچھے جا کے ان کے جو proper جو subsidiary books ہے اس میں وہ record check کر کے وہ balances identify کر کے ان کو communicate کی جاتی ہے جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور special journals میں ہمارے پاس جو cash sales یا purchases کے لیے cash book use کی جاتی ہے اور credit sales کے لیے sales book اور credit purchases کے لیے purchase book اب یہاں پہ sales journal کی example لیں sales journal وہی day book ہے لیکن اس میں کیا ہوگا اس میں جتنی بھی credit sales کی transactions ہوں گی وہ record ہوں گی آپ دیکھیں یہاں پہ march کمینہ ہے اور two date کو six date کو 18 and 27 date کو یہ چار transactions ہوئی ہے credit sales ہوئی ہے تو ان کی amount بھی آگے لکھے گئی ہے اور جو particulars ہیں جو creditors ہیں sorry جو account receivables ہیں اور اس کو debtors بھی کھا جاتا ہے ان کے نام بھی لکھے ہیں mymusicclub.com rapzone.com webcantina mymusicclub.com تو ان کے amount جو ہے وہ total جو ہے وہ لکھے ہوئے 9600 ٹیک ہے اب لیجر اکاؤنٹ میں جو شو ہوگا وہ total جو ہے credit sales وہ کتنی ہوں گی وہ 9600 ہوں گی لیکن اگر ہمیں وہ individually چاہیے کہ کس کا کتنا ہوگا تو وہ پھر individual جو لیجرز ہے subsidy لیجرز میں جا کے mymusicclub.com کا الگ لیجر اکاؤنٹ ہوگا rapzone.com کا الگ اکاؤنٹ ہوگا اسی طرح similarly نیچے جو دو ہے ان کے لیے الگ الگ اکاؤنٹ مینٹین کیا جائے گا تو repeat کرتا چلو sales journal وہ ہے credit sales کو record کرنے کے لیے credit sales journal مینٹین کیا جاتا ہے اور اس کی جو entries ہوتی ہے posting جب کی جاتی ہے وہ sales لیجر میں ہوتی ہے credit sales کی cash sales کے لیے یا cash payment کے لیے cash book مینٹین کی جاتی ہے second purchases journal وہ اس کے بالکل opposite ہے جتنے بھی purchases ہوتی ہے on account on credit وہ کہاں پہ record ہوتی ہے purchases journal میں اور purchases journal سے پھر یہ amount shift ہوتی ہے individual ledger account میں purchase ledger account میں purchase ledger account میں ہمارے پاس total amount جو ہے وہ تو 3430 ہوگی لیکن اس میں جو ہمارے پاس creditors ہیں ہاورڈ suppliers ہیں ڈانیلی ہے پھر ڈانیلی ہے اور ہاورڈ یا ان دو ہمارے پاس اس میں suppliers ہیں جو ہمارے creditors ہیں جن کو payment کرنی ہے تو ان دو اکاؤنٹس میں یہ balances post کے جائیں گے اور ان کے پھر الگ الگ closing balance ہوں گے وہ ہی ہمارے full and final balances ہوں گے جو فرم نے اس کو ان کو pay کرنے ہوں گے next slide پہ چلتے ہیں اس میں cash journal جو ہے یعنی ایک sales journal ہم نے پڑا اور اس کے بعد ہم نے پڑا purchase journal اور third جو ہے وہ cash journal اب cash journal ہمارے پاس جو ہے وہ ایک single column ہوتا ہے جس میں simply cash receipt اور cash payment record ہوتی ہے i repeat کہ single column cash book میں simply cash column ہوتا ہے کہ cash کتنا receive ہوا ہے اور کتنا pay ہوا ہے double column cash book میں ایک additional column ہوتا ہے bank کا جس میں ہر organization وہ cash میں deal نہیں کرتی ان کا bank account بھی ہوتا ہے تو bank account کے طرح وہ کچھ payment کرتی ہے یا اس میں کچھ deposit ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس کے لئے وہ bank کا column ہی maintain کرتے ہیں bank میں اگر کوئی deposit ہو تو وہ یہاں bank کے column میں receipt side میں وہ amount اس کو enter کیا جاتا ہے record کیا جاتا ہے اور اسی similarly جو pay کیا جاتا ہے تو وہ payment والے side پہ bank column سے وہ minus کیا جاتا ہے triple column cash book پہ یہ ہے کہ جس میں cash کا column بھی ہو bank کا column بھی ہو discount کا column بھی ہو discount کا concept تب ہی ہوتا ہے for example اگر آپ ABC limited company کے لئے accounts maintain کر رہے ہیں اور آپ کی firm کی policy ہے کہ اگر customer آپ کو within 30 days یا within 50 days 15 days آپ کو cash return کریں payment کریں تو ان کو 2% یا 3% آپ cash discount دیں گے تو وہ جو cash discount ہوگا وہ جتنے بھی amount allow ہوگی یا as per جو circumstances ہیں وہ avail کرے گا customer تو وہ expense ہے وہ discount کے column میں وہ amount show ہوگی اس کے علاوہ جو چوتہ ہمارے پاس cash journal ہے وہ petty cash book ہے petty cash book جو petty expenses اور بہت چھوٹے expenses ہوتے ہیں اس کے لئے record کی جاتے ہیں اس کے لئے چھوٹے موٹے expenses ہوتے ہیں اس کے لئے accounting process اور وہ follow کرنا جو ہے ایک بہت timely ہوتا ہے time consuming ہوتا ہے اس لئے اس کا ایک lump sum amount advance میں pay کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو advance pay کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کی ایک actual expenses کتنے ہیں تو وہ petty cash book کا ایک الگ system ہے جو ہم next lecture میں ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس ہم نے دوبارہ اس کو repeat کرتے چلیں ہمارے پاس جو پرچیز جرنل ہے جو credit پرچیز کے لئے سیلز جرنل ہے جو credit سیلز کے لئے اور cash پیمنٹس کے لئے اور cash ریسیٹس کے لئے اور ریکارڈ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے پھر ہم نے ڈسکس کیا ہمارے پاس چار قسم کی ہوتی ہے single column cash book جس میں سب cash کا column ہوتا ہے second double column cash book جس میں ہمارے پاس cash column کے ساتھ ساتھ bank column بھی ہوتا ہے اور triple column cash book جس میں ہمارے پاس cash column کے ساتھ bank column اور discount column بھی ہوتا ہے اور چوتھا petty cash book جو petty expenses کو pay کرنے کے لئے ایک fund maintain کیا جاتا ہے اس کو petty cash book کہا جاتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ تا ہمارا آج کا ٹاپک پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں thank you